سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد ندیم پیرانہ بٹی دوستو آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں فولادی معجون بنانے کا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ معجون اس بندے کے لیے ہے جس بندہ کو منی یک دم پتلی ہے منی یک دم پانی جیسی پتلی ہے اور اس کو صورت انزال کا مسئلہ ہے جیسا کہ بیوی کا خریب جاتے ہی اس کا انتشار توڑ جاتا جب بیوی کے جانے سے پہلے اس آدمی کو جب انتشار آتا تو ہے لیکن جب جاتا ہے تو فوراً اس کا انتشار توڑ جاتا ہے یا نہیں کہ اس کو صورت انزال ہو جاتا ہے تو پھر اس کو انتشار آنے کے لیے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ لگ جاتی ہے ایسے آدمی کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی ریزلٹ دینے والی چیز ہے یہ ہوا جن آدمی کو شادی ہونے کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے اگرشہ شادی سے پہلے جس بھائی کو احتلام کا کسرت سے ہونا جیسا کہ جب کوئی گرم اشیاء کھا لیتا ہے تو فوراً اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا ہفتے میں تین یا چھار مرتبہ اس کو احتلام ہو جاتی ہے ایسے آدمی کے لیے بھی یہ بہت ہی اکسیری لا جواب چیز ہے اور بنانے میں بھی بہت ہی آسان ترکیب ہے یہ اس کے ساتھ سان جن بھائیوں کو جریان کا مسئلہ ہے یعنی جب خواہشات آتی ہے تو فوراً چپ چپا پانی آجانا یا خواہش کرتے ہی اس کو چپ چپا پانی آجاتی ہے اس کو جریان بولتی ہی اگرچہ اس میں تینوں بیماری میں یہ بہت ہی اکسیری چیز ہے چاہے اس کو جریان ہو احتلام ہو صورت انزال ہو ان تینوں امراض میں یہ بہت ہی اکسیری ریزنٹ دینے والی چیز ہے اور اس کو کوئی عزمانہ چھاتا ہے تو وہ پہلے دین یعنی اور ایک اس ماجون کی خاصیت یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر کسی کو بیماری ہے تو اس کو کیا کرتی ہم پندرہ دین یا بیس دین پہلے کوئی دوا دے دیتے ہی اور اس کو ان چیزوں سے پرحیز کرنا جیسا کہ گرم اشیاء سے پرحیز کرو بادی اشیاء سے پرحیز کرو کھٹے چیزوں سے پرحیز کرو ایسے ہم ان بھائیوں کو پرحیز کا خانون لگا دیتی ہی لیکن کچھ بھائی اس خانون پر عمل نہیں کرتا جیسا کہ ہم نے اس کو دوا دے دی اور دوا دینے کے بعد ان چیزوں کا پرحیز کرنا بول دی تو وہ بھائی کیا کرتا کچھ تین یا چار دن پرحیز کرتا پھر وہ گرم اشیاء یا گوش وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کو پھر پرانے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان چیزوں میں تو نہ ہی پرحیز ہے اور نہ ہی دوسرے چیزوں کی خانون ہے جیسا کہ اس میں پرحیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ کسی بھائی کو شادی ہو گیا تو وہ کیا چھو اس کو ہم دوا دینے کے بعد پرحیز کرو بہتے تو وہ پرحیز نہیں کرتا ایسے آدمی کے لیے بھی ایک لا جواب ماجون ہے تو چاہے اس کو شادی ہو چاہے اس کو شادی نہ ہو پرحیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب اچھے چیز پہلے دین ہی کھائے گا تو اس کو پہلے دین ہی ریزلٹ دیا جائے گا شرط یہ ہے کہ جو چیز میں بولوں گا وہی چیز آپ اس میں ڈالا جائے گا اور یہ چیز سب پہلا نمبر کا ہونا چاہیے اگرچہ دوسرا نمبر کا چیز ہے تو ریزلٹ اتنا نہیں ملے گا تو دوستوں اب میں آتا ہوں نسخے کی طرف تو سب سے پہلے آپ کیا کرنا ہے مسلی سفید جو مسلی سفید کا یہ صفوف ہے میں نے اس کو ان تمام چیزوں کو صفوف بننا کے رکھ لی ہے تو مسلی سفید تیس گرام اور سنگاڑا خوش تیس گرام اور سالب پنجا یہ لینا ہے آپ بیس گرام اور سالب مصری یہ بھی لینا ہے آپ دس گرام اس کے بعد لینا ہے سمندر سوک یہ لینا ہے تیس گرام اور مچھرس یہ بھی لینا ہے آپ تیس گرام تو ان مسلی سفید تیس گرام سنگاڑا تیس گرام سالب پنجا بیس گرام سالب مصری دس گرام سمندر سوک تیس گرام مچھرس تیس گرام تو سالب مصری آج کل سالب مصری ہو یا سالب پنجا ہو یہ دونوں نخلی ملتے ہیں اس کی پہچان کی پہچاندے کا تریخہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں سالب مصری لے اور اس میں آٹا جیسا رہا تو آپ وہ سالب مصری نہ لے یہ ایک دم شیشہ جیسا رہے گی ایسی سالب مصری مرجنل ہوتی ہے اور اس کو کوٹنے سے جلدی نہیں کوٹا جائے گا اور اس کا صفوف جلدی نہیں بنے گا یہی سالب مصری کی اصل ہونے کی پہچان ہے تو ان تمام کا صفوف بنا لینا ہے اب آتا ہوں میں کشتداد کی طرح دو سو یہ ہے کشتہ چاندی دو گرام کشتہ چاندی ہاتھ کا مارا ہوا دو گرام لینا ہے اور کشتہ فولاد یہ لینا ہے چھے گرام اور کشتہ قدی یہ لینا ہے چھار گرام تو کشتہ چاندی دو گرام لیا جائے گا کشتہ فولاد چھے گرام اور کشتہ علی چھار گرام تو شہد حضب ضرورت لینا نہ چاہیے اس کے بعد آپ برکت کا دودھ یہ ہے برکت کا دودھ تیس ملی گرام آپ برکت کا دودھ لینا ہے ان توام چیزوں میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ کار آمد آنے والی چیز برکت کا دودھ ہے اگرچہ اس نسخہ میں برکت کا دودھ نہیں ملایا جائے گا تو یہ نسخہ مکمل نہیں ہوئے گا شرط یہ ہے کہ اس نسخہ میں برکت کا دودھ پتھاس ملی گرام سے تیس ملی گرام تک رہنا شرط ہے تو دوستو اب آئیے میں بنانے کا تنخیر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ان تمام چیزوں کو آپ ڈال لینا پتھاس ملی گرام پتھاس ملی گرام باگو کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ملا کر آپ اچھی طرح ایک دم گونڈنا ہے اس میں دوستو اب ہم نے اس کو گونڈلی اب ہم حضب ضرور شہرل ملا کر اس کا ماجون تیہر دنیا ہے دوستو اس طرح اس کو اچھی طرح ایک دم مکس کر لینا ہے دبا دبا کر تو آپ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یک چھمچ صبح نہار پیٹ اور رات کو یک چھمچ نہار پیٹ تو دودھ کے ساتھ آپ لینا ہے تو پرہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگرچہ کوئی آدمی آزمانا چھاتا ہے تو وہ پہلے دین کھا کر جمع کرے یہ گھنٹا کے بعد یعنی جمع سے پہلے یہ گھنٹا پہلے آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے اور اس کے بعد یہ کیا دیڑھ گھنٹا کے بعد آپ جمع کرے تو چاہے وہ صورت انزال کا مسئلہ کتنا دن کا بھی پرانا کیوں نہ ہو تو پہلے دن ہی ریزرٹ دیا جائے گا دوستو اس نصح کو آپ بناو اور دعاوں میں مجھے یاد رکھو اور میری چینل کو آپ سکسکرائب کرو لیک کرو شیئر کرو اللہ حافظ